اس سماء ہم موجود ہیں افغانستان اور میشنатеیا میں جہاں پر سٹی فاؤنڈیشن اور یونائٹیٹ نے ایک میڈیشن کیمپ لگایا ہے یہ کیمپ ان کے لئے ہے جہاں پر افغانستان ریفیوزی ہیں جو بھارت میں رہ رہے ہیں ان کے لئے جہاں پر کمپ لگایا گیا ہے افغانستان ایمبرسی میں تو ان کے بارے ہم جانیں گے سارا اور ایمبرسی میں جو ہو رہا ہے افغانستان میں جو پروblem چاہی ہو رہی ہیں ان پروبلم چاہی ہم بات کریں گے جہاں کے ایم بی سی جو ایم بیسٹر ہیں ان سے بات کریں گے اور جانے کے پورا معاملہ کہ کیا چلنا ہے اور وہاں پہ کیا چلنا ہے سب سے پہلے تو میں دنیواد کہوں گا یونیٹیٹ سیکس کو اور سیری فارنڈیشن کو جنہوں نے میڈیکل کیمپ ایم بی سی میں آج افکان ریفیوجیز کیلئے لگایا تھا جس میں بہت سارے پیشنٹس آئے اور اس میں بہت سارا جو ڈیفرنٹ فیلز کے ڈاکٹر ہے نیریالوجی کی ہارٹ کے سکن کے جنرل ڈاکٹر ڈینٹس ڈاپٹیشن اس میں مختلف ڈاکٹر تھے اور یہ لوگ ان کو ریل سپورٹ کی ضرورت ہو دیئے ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ یہ اپنا ٹائم پر ٹریٹمنٹ کر سکے اور ایم بی سی کے طرف سے ان ارگنیزیشن کے ساتھ ہم نے یہ ایونٹ جوائنٹ لی لیا تھا اور ریزول بھی اچھا رہا ہے ابھی اگر میں انڈیا کے بات کروں تو کم سے کم اکیس ہزار افغانستان ریفیوجیز جہاں پر رکے ہوئے ہیں انڈیا کے اندر جس میں کچھ دلی میں ہیں کچھ ہیدر آباد میں ہیں کچھ پونے میں ہیں تو ان کے لئے افغانستان ایم بی سی کیا کیا ان کی ہیلپ کر رہی ہے ریفیوجیز جو نائنٹی پرسنٹ افغانستان کے ہیں وہ ڈیلی میں ہی ہے ہیدر آباد اور پونے میں ہمارے بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہیں تو افغان ناغرک ہیں لیکن افغان ریفیوجیز نہیں ہیں جو سب سے زیادہ ان کی جو نمبر ہے وہ ایدھر ڈیلی میں ہی ہے تو ہمارا کنسنٹریشن ہمارا فوکس ہمیشہ ڈیلی پہ رہا ہے ان جگہوں میں بھی ہماری کوشش ہے کہ ممبئی میں اور ہیدر آباد میں ہماری کونسلیٹ جنرل ہیں ہمارے آفیسز ہیں ادھر بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم اسی طرح کیمپس لگائیں گے جو ریفیوزیز ہیں ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے جنتر منتر اور افغانستان ایم بیسی کے سامنے بھی پروٹیسٹ کیا تھا ریفیوزی کاٹ کے لیے اور کچھ اور بھی ان کی مانگیں تھیں اور پھر یہاں پہ ان کو پرمیمنٹ کیا جائے جو افغان ریفیوزیز ہیں ان کی سمسیہ بہت زیادہ ہیں اور سب سے بڑی سمسیہ ان کی ڈاکومنٹس کی ہے ان کی جو لیگل ڈاکومنٹس ہے وہ نہیں ہے اور بہت جو اس کی جو بڑی تعداد ہیں ان لوگوں کی وہ یورپ امریکہ آسٹریلیا جو ویسٹرن کنٹریز ادھر جانا چاہتے ہیں اور جو یو این کی پروسس ہے ان کی جو سپیڈ ہیں وہ بہت سلو ہیں تو ان لوگوں کا جو فراسٹریشن ہے جو غصہ ہیں وہ اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن تعداد بھی زیادہ ہے بھارت میں ہمارے دو لاکھ سے اوپر ریفیوزیز رہ رہے ہیں صرف افغان ہی نہیں ہے ادھر کے افغان رہ رہے ہیں ادھر اس ریجن کے لوگ بھی ہیں افریقہ کی لوگ بھی ادھر آئے ہیں بھارت میں رہ رہے ہیں تو میرے خیال میں یو این ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہے اس میں ٹائم لگ رہا ہے یہ لوگ بھی کافی عرصے سے ادھر ہیں کافی زمانہ ہوا ہے ان کو ادھر ویڈ کرتے ہوئے لیکن پچھلے دو سالوں میں دس ہزار افغان ناغرک وہ باہر جا چکے ہیں ادھر دو سال پہلے تیس ہزار افغانستان کے ناغرک تھے اب بیس ہزار باقی رہ گئے ہیں دو سالوں میں دس ہزار کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے اور ہماری امید بھی یو این سے یہ ہے کہ آہندہ جو دو سال ہیں اس میں دس سے پندرہ زار لوگ اگر باہر نکلوائے تو ان کے لیے جو فیوچر کے اپرچنیٹیز ہیں باہر دیشوں میں وہ اچھے رہتی ہیں اور یہ خوش بھی ہیں کہ ادھر جائے اور ادھر سٹل ہو جائے افغانستان کے جو استثیتی چل لی ہے وہاں پر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں جو افغانستان کی استثیتی ہے اس سمیں پہ تو ایک مشکل اور کٹن سمیں کا لوگ سامنا کر رہے ہیں یہ لوگ واپس جانا نہیں چاہ رہے ہیں کہ واپس اس سمیں پہ افغانستان چلے جائے لیکن ہماری امید یہ ہے کہ آہندہ جو آنے والے برس ہیں وہ افغانستان کے لیے اچھے ثابت ہو ہم جو آہ جو لوگ امید کر رہے ہیں کہ ادھر شانتی آئے اکانومی اچھی ہو تو اس کے لیے بہت اور دیش بھی کام کر رہے ہیں بھارت بھی کام کر رہے ہیں افغانوں کے ساتھ اور جو ہمارے لیڈرز توڑے آہ افغانستان میں بچے ہیں جس طرح ہمارا فارم فارمر آہ پریزیڈنٹ ہے رشپتی جی کرزائی صاحب ہے اور جو آہ افغانستان کے آہ بڑے لیڈر ہیں تو ان سب کی یہ یہ کوشش رہی ہے کہ آہ ایک ایسی آہ آہ گورنمنٹ بنا جائے جس میں آہ سبھی پولٹیکل پارٹیز کو جگہ دیں سبھی لوگوں کو جگہ دیں جس میں مہیلاؤں کو جگہ دیں آہ اور اس طرح پھر ہم گورنمنٹ کی جو آہ آہ چیلنجز ہیں آج کے دور میں وہ پھر کم ہو سکتی ہے آہ ابھی آہ لگا طار افغانستان سے خفرے آتی رہتی ہے جون کی باتی ہی میں کرتا ہوں تو دو آہ مججد میں مہا کے اب بم بلاسٹ ہوئے تو اس کے بارے ماں آپ کیا ہیں آہ جو آہ آہ عاتنگوات کی انسیڈنٹ سے وہ آہ بدقسمة بدقسمتی سے آہ 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 height آہ آہ آه آہ صرف پچھلے مہینے یا اس مہینے نہیں بلکہ آپ آہ آہ اپ آہ کیسی پچھلے 22 سال کو آپ دیکھ لے تو ہمیشہ ایک دو مینوں کے بعد اس طرح کے حادثات واقعات ہوتے ہیں ابھانستان میں جو اس ریجن کی یا اس ریجن سے باہر کی آتنگ واد کی سنگٹھنیں ابھانستان میں رہی تھی اب بھی ان کا پریزنس ہے اور ہمارے لوگوں کو نہیں تھے لوگوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اللہ سوال یہ رہے گا سار جو رفیوجی جہاں پر رہ رہے ہیں آفغانستان سے ان کے لیے آپ کے لیے آپ کے طرف سے میسے جگہ ہے آم میں ایک تو رفیوجی اس کو سب افغان نگرین کو میرا یہی میسیج رہے گا کہ جو لوگ باہر سٹل ہونا چاہتے ہیں وہ بھارت کا جو راستہ ہے اسے اختیار نہ کیا جائے کیونکہ ادھر ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سالوں سے پھر ادھر ریفیوجیز ویٹ کرتے ہیں تو جو لیگل راستے ہیں اس سے اپنے جو ریسٹلمنٹ کا کام ہے اسے لے کے آگے چلے بارت آ کر ادھر اسائلم کے لیے یا ریفیوجی سٹیڈس کے لیے اپلائی کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے ایک تو ویٹ اس میں بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر بہت زیادہ اور دیش دیشوں کے لوگ ہیں اور دوسرا میرا ریفیوجیز کے لیے جو ادھر ہیں ان سے یہ ریکویسٹ رہی گی کہ جو لا آف دی لینڈ ہے جو اس دیش کی رولز ہے ریگولیشن ہے قانون ہے اس کو سامنے رکھ کر ادھر زندگی کریں افغانون کی لیے ایک سافٹ کارنر ہے بھارت میں ہمیشہ رہا ہے بھارت کے لوگ افغانستان کے لوگوں سے بہت اچھے تاریخی سمند ان لوگوں کے ہیں کہ وہ جو اپنا پن ہے وہ اسے سامنے رکھ کر ایک ایک ریسپونسیبل سیڈیزن کی ذرہ ادھر زندگی کریں بہت 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 دنباتہ ابھی ہم افغانستان ایمیسی میں موجود تھے جہاں پہ انہیں سر سے بات کریوں نے کہا کہ بھارت اور افغانستان کے بہت اچھے ریلیشن رہے ہیں ہمیشہ سے اور جہاں پر جو ریفیوجیز رہے ہیں وہ قانون کے اور بھارتی قانون کے حساب سے یہاں پہ اپنی جندگی بتائیں باقی یہ اور بھارت ان کی مدد کر رہی ہے میں آجی شاک آپ دیکھ رہے ہیں جنری ٹائم